اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ ای ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ زبادہ سی چکن کڑاہی کی ریسپی شیئر کروں گی تو یہاں پر میں نے کڑاہی میں ایک کپ آئل لیا ساتھ ہی دو پیاز لیا میں نے میڈیم سائز کی ان کو باری کٹنگ کر لیا اور لائٹ سے گولڈن براؤن ہوئے ہیں تو میں نے اس میں ڈالے ہیں ٹماٹر تین ادر ٹماٹر ہیں ساتھ میں تین سبز مرچ ہیں اور یہ جو آپ کو مسالہ جاتھ نظر آ رہے ہیں ان میں میں نے لیا ہے لال میرچ کا پاوڈر ہاف ٹی سپون اور ہلدی پاوڈر لیا ہے ہاف ٹی سپون نمک لیا ہے کالی میرچ کا پاوڈر اور دھنیا پاوڈر لیا ہے تو مسالے میں کم شامل کرتی ہوں اپنی ٹیسٹ کے اکارڈنگ اور آپ لوگ اگر زیادہ کھانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کونٹیٹی کو بڑھا سکتے ہیں مسالہ جاتھ شامل کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مسالے کو بھونا ہے اور ساتھ ساتھ میں نے شامل کر دیا ہے اس میں چکن اور چکن کو شامل کرنے کے بعد ہم اس کو ایک دو مٹ بھونیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو کور کر دیں گے کور کر دیں گے تو چکن جو ہے اپنا پانی چھوڑے گا اور اچھا خاصا پیچھ میں آپ کو پانی نظر آ رہا ہے تو اب چکن جو ہے وہ خودی کے پانی میں گلے گا ہم اس میں کوئی بھی ایکسٹرا پانی شامل نہیں کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر چکن کا پانی کافیہ تک ڈرائے ہو گیا اور چکن بھی ہمارا گل چکا ہے اب یہاں پر کرنی ہے ہم نے چکن کی اچھے سے بھنائی تو چکن کو بھونتے وئے مجھے تقریبا 5 مرحضے ہوا چکے تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سارا پانی ڈرائے ہو چکا ہے اور آئل سیپریٹ ہو گیا تو چکن کا کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا براؤن ہو گیا تو چکن ہمارا اچھے سے بھون گیا اس پوائنٹ میں ہم شامل کریں گے ایک کپ دہی اور چولے کو میں نے بند کر دیا تھا آپ نے بھی چولے کو بند کر کے دہی شامل کرنا ہے یہاں پر میں نے دہی کو تھوڑا سا پھینٹ لیا تھا اور دہی شامل کرنے کے بعد اس کو مکس کروں گی اور اس کے بعد اب میں نے فلیم کو آن کر دیا اب ہم اس کو دہی کے ساتھ پکائیں گے تاکہ دہی کا فلیور بھی اچھے سے مکس ہو جائے ہماری کڑائی میں اب ہم نے اس کو زیادہ کوکنگ نہیں کرنا کیونکہ چکن بلکل گل چکا ہے تو یہاں پر میں نے دہی کے ساتھ اس کو ڈھک کے پکایا اور آپ دیکھ سکتے ہیں دہی کا پانی بھی بلکل ڈرائ ہو گیا تھا اور یہ مسالہ جو ہے بھون چکا ہے اچھے سے آئل بھی سیپرٹ ہو گیا لوگ آپ فائنل چیک کر سکتے ہیں بس دہی کے ساتھ میں نے اس کو ایک دو میٹ بھونہ ہے آئل جو ہے سیپرٹ ہو گیا دہی کا پانی خوشک ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ میں اس میں دو سبز میچے ثابت شامل کر دی تھی آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چکن کڑاہی کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر ریسپی اچھی لگے تو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ریسپی کو ٹرائے کریے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا ویڈیو کو لائک کرے گا چینل کو سبسکرائب کرے گا میں آپ سے ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ بائے بائے